کراچی دھماکے میں دو چینی باشندوں کی ہلاکت یقیناً قابل مضمت ہے بخاری صاحب اب تحقیقات کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب تک ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے آپ انہیں سزائیں خوفناک نہیں دیں گے یہ سلسلہ نہیں رکھے گا اصل میں یہ ہے کیوں؟ that is the important thing پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی پیک کی دشمنی ہے اس میں مرود اٹھتے ہیں پیٹ میں بھارت کے اسرائیل کے اور امریکہ کے یہ تین ملک جو ہیں رات کو سو نہیں سکتے ہیں سی پیک پتہ نہیں کہاں کہاں رکھ کے سوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ ساری دشتگردی ہو رہی ہے چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ اسی لئے کیا گیا ہے کیونکہ وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کی اکانومی جس کو ہم گولڈ مائن کہتے ہیں جس کو ہم ویسل بلور کہتے ہیں یہ وہ اصل میں ٹارگٹ ہے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے اسے بہت بڑا ایونٹ سبجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا ہے نہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ ہو نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہو اس لئے کہ یہ سی ایوز کے ذریعے اب ایک ریجنل گروپنگ کی طرف الائنس کی طرف جایا جا رہا ہے تو بہت تکلیف ہے اس کی اس لئے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سی پیک نہیں رکے گا امریکہ اور بھارت اور ازرائیل چاہے جو مرضی کر لیں انشاءاللہ یہ ایک دن کمیشن ہوگا اور پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کے لئے یہ بنے گا لیکن اس دہشتگردی کو روکنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیا ڈوب مرنا چاہیے وہ پاکستان کی ایکانومی کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستانی قوم کے دشمن ہیں کس ٹھٹائی سے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہیں آپ نے دیکھا کہ مجید گروپ اس کے اوپر اس کا بیسک ایلیگیشن تھا اور اب بلوچ اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا اوہ بھائی who are you trying to destroy your own country and you are playing in the hand of the enemies of پاکستان اور کوئی شرم کرو اپنے پاکستانی ہونے کا خیال کرو بلوچستان is part of پاکستان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے جن جن کے بھی یہاں پر سلیپر سیلز ہیں ان کو eliminate کرنا چاہیے کوئی ریعتنی چاہیے اور ان عدالتوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے واسطے ان کو چھوٹے چھوٹے lame excuses کے اوپر چھوڑے نہ ان کو سزائیں دیں اور مثالی سزائیں دیں بلکل ان کو مثالی سزائیں دینی بنتی ہیں اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ